السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی چلی بائٹس رمضان کا پہلا دن تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے لئے بھی ویڈیو بنا لوں تو سب سے پہلے میں نے چھے عدد میٹھ لیے تھے بڑے والے تو اس کے سارے بیچ کو میں نکال دے رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اسے بیچ کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد یہ سارے بیچ میں میں نے نشان لگا کے نکال دیا ہے تو آپ بھی اسی طرح کریے گا اسی طرح اور اس میں پھر پانی ڈال دیا ہے میں نے تقریباً ایک کپ پانی میں آدھا کپ سرکہ ڈالنا ہے اور سرکہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ مرچ میں جو تیخہ پن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اسکپ نہیں کریے گا بیچ بیچ میں بہت ساری ایسی ٹپس بتاتی ہوں میں اور میں نے بن گو بھی لیا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے چکن لیا ہے نا یہ میں بنا کے فریز میں رکھ دیا تھا اور میں نے اس کی لنک بھی شیئر کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دو چمچ مائنیز لیا ہے اور ایک چمچ کیچپ اور اسے مکس کر دینا ہے زیادہ کوئی عزہ نہیں ہے اس میں بس تھوڑے بہت سا سامان ایڈ کروں گی میں تو بہت لائٹلی سا ہے سامان اس میں میں نے بلیک پیپر لیا ہے ہاف سپون اور نمک لیا ہے وہ بھی ہاف سپون ہے کیونکہ مائنیز وغیرے میں بھی نمک ہوتے ہیں تو آپ اس طرح مکس کر کے اور اس کے بعد فلنگ کرنا ہے مرچوں کے ساتھ اور مرچوں کو میں نے بھگو دیا ہے تقریباً پندہ میں اس ریس دوں گی مرچوں کو تو مرچوں کو ریس درنے کے بعد جب تک کہ میں یہ کام مکمل کر لے رہی ہوں میں نے میدہ لیا ہے سکھا ہوا اس میں میں نے آدھا چمچ نمک اور بلیک پیپر ڈالے ہیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اچھی طرح ساف کر رہی ہوں ٹشو کی مدد سے اسے بلکل سکھا لینا ہے اس کے پانی وغیرہ اور اس کے بعد اس کی فلنگ کرنی ہے تو اچھی طرح فلنگ کرنی ہے بلکل فل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے اس کو کرتے ہیں تو بہت یونیک ریسیپی ہے اس کے بعد میں آپ کو چلوز کی بھی ریسیپی بتاؤں گی ابھی تو میں آپ کو یہ بائٹس کی بتا رہی ہوں چلو بائٹس بہت مزے کی ہوتی ہے اب میں میدے کو گھول رہی ہوں تھوڑے تھوڑے پھائیں ڈال کے اسے لیکوڈ کرنا ہے اور اس کے جو یہ دیکھیں میں کس طرح سے گھولی ہوں زیادہ لیکوڈ بھی نہیں یہ نورمل ہے تو تاکہ یہ اچھی طریقے سے مرچوں میں لگ جائیں تو یہ دیکھیں چمچ کے مدد سے لگا لیں سپون کی مدد سے یا ایسے ہی بڑے برطن لے لیں جیسے آپ کو پوسیبل ہو تو اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد میں اسے بریٹ کرم پہ بھگوں گی بریٹ کرم میں اچھی طرح سے چمچ کے مدد سے اسے لگانا ہے اور اسی طرح سے سارے مرچ وغیرہ تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے میں بریٹ کرم لگا لیا ہے اور یہ اچھی طرح تیار ہو گئی ہے اب میں اسے فرائی کروں گی آپ چاہیں تو اسے فریز میں بھی ٹک سکتے ہیں تو لوں میڈیم پہ میڈیم زیادہ آنچ نہیں رکھنا ہے لوں میڈیم پہ فرائی کرنا ہے تھوڑا سا آنچ تیز کر کے اس کے بعد لوں کر دینا ہے تو یہ دیکھیں لوں میڈیم میں اسے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن یہ کرسپی بہت ہوتا ہے بہت مزیگا بنتا ہے آپ لوگ اپنے گھر میں دھائے کریے گا تو مجھے بتائیے گا کیسا لگا اور یہ میں نے فریز میں بھی کر کے رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو اسے فریز کر لیں زیادہ بنا کے جتنی کونٹیٹیو میں آپ کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو جناب رمضان کا دن کیسا گزرہ پہلا رمضان تھا ویسے روزہ تو بہت اچھا گزرہ ہے میرا بھی آپ سب کا بھی امید ہے کہ بہت اچھا گزرہ ہوگا پہرحال عید کی شاپنگ کس کس نہیں کر لیے میں نے تو رمضان سے پہلے ہی ایت کی شاپنگ کر لیے تو آپ لوگ بھی کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ سب کی شاپنگ مکمل ہو گئی ہے یا رمضان میں آپ جا کے کرتے ہیں شاپنگ تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں تو جناب ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ